اسلام علیکو ویورز میں آج آپ کو گھر میں پالش تیار کرنے کا طریقہ اور فنیچر پر پالش اپلائی کرنے کا آسان اور سستہ ترین طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ کو فنیچر گھر سے باہر نکالنا نہ پڑے یہ وہ پالش ہوتی ہے جو کارٹ پینٹرز پالش کے بعد اس کے اوپر لگاتے ہیں آپ کو اس کے لیے ہنر سندرس اور ململ کا کپڑا درکار ہوگا اگر آپ نے اپنے بیڈ روم کو فنیچر پالش کرنا ہے مثلا اس میں بیڈ چیر اور علماری ویہرہ تو اس کے لیے آپ کو آدھا پاہ سندرس چاہیے اور آدھا لٹر تینر چاہیے اور ساتھ ململ کا کپڑا اگر آپ نے پورے گھر کو پالش کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے ایک پاہ سندرس چاہیے ایک لٹر تینر اور ململ کا کپڑا چاہیے ہوگا آئیے اب اب ہم کو آپ کو بتاتے ہیں کہ سندرس سے پالش کیسے تیار کی جاتی ہے جی اب آپ نے سندرس کو باریک پیس لینا ہے یہ آپ دیکھئے سندرس کو باریک پیس لینا ہے اور اسے اب بوتل میں آپ نے ڈالنا ہے یہ آپ کو تکرہ بتا رہے ہیں اور اس کے اندر آپ نے تینر کو ایڈ کرنا ہے آپ نے تینر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے وقفے وقفے سے آپ نے اس کو ہلانا ہے اچھی طرح بھگو دینا ہے اور آپ نے پوری رات اس کو اسی طرح بھیگا رہنے دینا ہے ایسے آپ کی پالش تیار ہو جائے گی اور یہ پالش ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی ہے کر سکتے ہیں اور کبھی خراب نہیں ہوگی سب سے پہلے آپ نے کپڑے سے فرنیچر کو پر لگی مٹی کو اچھی طرح صاف کرنا ہے اور اس کے ڈیزائن جو ہیں اس میں میل کو اچھی طرح نکالنا ہے پھر اس کو آپ نے اچھی طرح صاف کر کے مرمل کو پالش میں بھگو کر اس کو اپر ایک کوٹ آپ نے اپلائی کرنا ہے ایک کوٹ اپلائی کرنے کے بعد یہ پچیس سے تیس منٹ لیتا ہے سوکنے میں پھر آپ نے دوسرا اور تیسا کوٹ اسی طرح لگنا ہے جب آپ نیا فرنیچر لیتے ہیں تو اس کی پروٹیکشن کے لیے یہ پالش بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں جو مٹی کا تیل اور سرسوں کا تیل کو مکس کر کے فرنیچر پر لگاتے ہیں وہ وقتی طور پالش سے شائن آتی تو ہے لیکن یہ کچھ ہی دنوں میں یہ ڈل بھی ہو جاتی ہے اور دول اور بتی سے خراب ہو جاتی ہے میں نے آپ کو جو طریقہ کا بتایا تھا سندرس اور تھنر کا آپ نے ویلاغ میں وہ پالش سب سے بہترین ہے اب آپ نے گھر کے تمام فرنیچر کو یہ پالش کر سکتے ہیں اور اگر بچ جائے تو اسے آپ ایٹ ایڈے رکھ دیں یہ خراب نہیں ہوگی میں محمد رفاہن ساکھ ڈاکٹر کلر پینٹ پروڈکٹس اور سرویسز کا باعتباد دارہ محمد رفاہ